اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ باطنی میں اور اپنے بشیر ہونے کے وصف میں نبی کا نائب قرار دے دی اب بتو دو ای طبقے لکھ لیں ایک فقہ اسلام کا طبقہ جو ظاہری علوم کا وارث تھا اور دوسرا اولیاء عظام کا طبقہ جو باطری علوم کا وارث تھا اس وران سے تو نبوت لے کر آج تو امت چلی جا رہی ہے اور نبی کا علم درجہ پر درجہ آگے سے آگے انسانتوں کو پہنچ رہا ہے جیسے انبیاء اپنے زمانے میں لوگوں کے ظاہر و باطن کو سوارتے تھے یہ حضرات ان کا نائب بن کی آج امت کے ظاہر و باطن کو سوارتے نظر آتے ہیں تو یہ فقہ اسلام اور اولیاء عظام جن کو اللہ تعالیٰ کو اتحالی مقام دے دیا اور جسے دنیا کے ان کے مقام کو پہچانا نہیں قدر کو پہچانا نہیں علم فقہ کا انکار کر دیا علم تصوف کا انکار کر دیا ادھر مونا موڑا اور ان کی سنی نہیں تو کیا ہوگا کل روز قیامت میں اللہ تعالیٰ سورک ملک کے اندر وہ سارا کا سارا مقالمہ ذکر کر دیا جو جہنم کے فرشتے اور اسی طریقے سے وہ اہل جہنم کے درمیان ہوگا جب وہ فوج گروہ در گروہ جہنم کے اندر پھینکے جائیں گے تو وہ جو خازین یعنی جو نگران فرشتے جہنم کے انگے وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں جوک در جوک اندر پھینکا جا رہا ہے پوچھیں گے علم یاتکم نظیر کیا تمہارے پر کوئی نظیر نہیں آئے تھا وہ نظیر جو میں بتا رہا ہوں کیا تمہارے پر کوئی نظیر نہیں آئے تھا کیونکہ نبی کے زمانے میں نبی خود نظیر ہے لیکن نبی کے بعد کے زمانے کے لئے نظیر کون ہے وہ کہہ سکتے کہ نبی پر دنوبود ختم ہو گئی تھی ان کے بعد کوئی نظیر ہی نہیں تھا کہہ سکتے تھے نہیں نظیر ہے کیونکہ آگے یہ وراست نظیری کی چلے گی فقہ اسلام وہ نظیر ہے یہ انذار کا سلسلہ چلتا رہے گا وَلْ يُنزِرُوا قوم ہم کہہ کے بتا دیا قیامت تک نظیر باقی رہیں گے لیکن نظیروں کی قدر جسے نے نہیں کیے وہ جہنم کے اندر پھینکا جائے گا اور فرشتے پوچھیں گے اللہم یاتی کم نظیر کیا تمہارے پر کوئی نظیر نہیں آئے تھا درانے والا نہیں آئے تھا جہنم کے عذاب سے درانے والا عبادت کوتائی کرنے کی وجہ سے تمہیں درانے والا کوئی نہیں آئے تھا کیا کہیں گے قَالُوا بَلَا قَدْ جَآنَا نَزِير وہ کہیں گے بے شک نظیر ہے بِلَا شُبَا نَزِير آئے تھا ہمارے پاس یعنی درانے والا آئے تھا درانے والا آئے تھا تو فرشتے ہیں گے پھر پھر تم کیوں تو کیا کہیں گے کہتا ہے اگر ہم ان کی سنتے یا ہم خود عقل کرتے کیا مطلب مطلب ہے کہ ہم ان کی سنتے مطلب ان فقہ اسلام کی فقہ کی تقلید کرتے جو انہوں نے کہہ دی اس پر عمل کرتے زیادہ چپڑ 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 کر کے اعتراضات نہ کرتے بلکہ فقہ اسلام نے جو تحقیق کر کے قرآن و سنت سے علوم نکال کے دے رہی اس پر عمل کرتے ہم ان کی بات سنتے سُمَن وَتَعْتَنَ اگر سنتے یا او ناقلو یا خود فقی ہوتے خود اس فقہ کے مقام کو حاصل کر کے وقت کے مشتد بن جاتے تو مَا کُن نَا فِی صحاب بھی سحیر تو پھر ہم آج جہاندوں والوں میں سے نہ ہوتے لیکن ہم نے تو نہ کسی امام کی تقلید کی نہ خود امام بننے کے اہل تھے دونوں جب چیزیں نہیں تھی نتیجہ کیا ہوا آج جانم حرام قدر ہوگئی بلکل اسی طریقے سے یہ علم زاہری کی حوالے سے اور علم باطنی کی حوالے سے کیا ہوگا کہ لَوْكُنَّا نَسْمَوْ مطلب اولیاء عظام جن کی صحبتوں میں بیٹھ کے ہم اولیاء عظام کی بات سنتے کیونکہ تصوف کے اندر آپ بات جانتے ہیں کہ تصوف میں قیل خال نہیں صرف سننا ہے پیرو مرشد جو کہہ دیتا ہے چپ کر کے عمل کریں اس پہ ہیل حجت کی اجازت نہیں حضرت آپ نے یہ مجھے دس نفلے پڑھنے کا کیوں کہا حضرت آپ نے مجھے منڈے کا روزہ رکھنے کا کیوں کہا اب کیوں کیونکہ یاد رکھو تعلیم کے اندر سوال ہوتے ہیں تربیت میں سوال نہیں ہوتے تعلیم کا معاملہ ہو تو آپ دس سوال کریں کوششن کریں سر اس کا کیا مطلب وہاں تو یہ لکھا آپ نے یوں فرمایا تعلیم کیونکہ اس سے علم کی روشنیاں پھیلتی ہیں لیکن تربیت کے اندر بولنے کا حق نہیں جس کی تربیت مربی کر رہا ہے مربی جیسے کہہ رہا ہے چپ کر کے اس کو کرتے رہنا چاہیے اس کو نتیجے کا انتظار کرنا چاہیے کہ جب تربیت مکمل ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا کیا نکلے گا وہ سمجھے گا وہ ہو واقعی پیرو مرشد نے جو کہا تھا صحیح نکلا میں سمجھا تھا پتہ نہیں مجھے باندھ کے کیوں بٹھا دیا ایک گھجرے کے اندر آج مجھے پتہ چرا ساری دنیا سے کٹ کے جب یہاں بیٹھا ہوں تو ہر وقت جو میرے ساتھ تھا اس کے انوارات میرے قلب کے اندر منور ہو گئے اس کو پتہ تو دیکھو اس میں تصوہ میں نصم ہو سننا تو فرمایا کہ لو نصم ہو اگر اولیاء اعظام کی صوبتوں میں بیٹھ کے ان کی سنتے اور ناقلو یا خود ہم اولیاء اعظام میں سے شامل ہو جاتے ہم اولیاء اللہ کا مقام پا جاتے خود ایسی قابل ہوتے پیر و مرشد بن کے لوگوں کی تربیت کرتے آگے مربی بنتے یہ یا تو ہم کسی کا مرید ہوتے یا مراد ہوتے یعنی پیر و مرشد ہوتے ان دونوں میں اس کو ایک اٹھا گریمی ہوتے تو ماکن نافیہ صحابی صحیح آج ہم جہنو والوں میں سے نہ ہوتے تو معلوم ہے وہ شخص جو نہ کسی کا مرید ہے نہ خود مراد ہے یعنی نہ خود مرشد ہے نہ مرید ہے نہ مرشد ہے یہ خطرے میں ہیں یہ خطرے میں ہیں اس کو سوچنا چاہیے میں خطرے میں ہوں نہ تو میں کسی کا مرید ہوں اور نہ میں ان منازلیہ فیلایت کو تیع کر کے خود پیر و مرشد بنا ہوں لہذا میں ہر وقت خطرے میں ہوں یہ نہ ہو کہ کل روز قیامت میں جہنم والوں میں شامل ہو کہ مجھے یہ کہنا پڑ جائے ماکن نافیہ صحابی صحیح لَوْ كُنَّا نَصْبَوْ نَاقِلُ اگر ہم مرید ہوتے او ناقلیا خود پیر و مرشد ہوتے ماکن نافیہ صحابی صحیح پی جہنم والوں میں سے نہ ہوتے تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقہ اسلام اور اولیاء اعظام کی منزل و حقیقت کو بتا دیا اور آج دنیا کے اندر اگر آپ غور کریں کیونکہ یہ دو اس صفتیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہیں اور آج اس دنیا کے اندر جب سے مغربی دنیا کا فطرہ پھیلا ہے مغربیت نے اسلام پر حملے کیے ہیں اسلام پر فیزیکلی حملے نہیں اسلام پر نظریات بھی حملے کیے اسلام پر علمی حملے کیے ہیں ان حملوں کے اندر اگر آپ غور کریں ان دو ہی چیزوں پر حملہ کیا ہے یا تو فقہ اسلامی پر حملہ کیا ہے اور یا یہ کہ انہیں اولیاء اعظام کے مقام پر حملہ کیا ہے آج کسی کو بھی آج سوشل میڈیا آپ بہت دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا ہم دیکھتے ہیں پتہ نہیں کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے میں آج آپ کو کوسوٹی بتا دیتا ہوں اس کو دماغ میں رکھو کوسوٹی بتا دیتا ہوں کیونکہ سوشل میڈیا پر ہر بندہ بڑا سکولر بن کے آکے بیٹھتا ہے سج بن کے بیٹھ کے سکولر بن کے بڑے بڑے ایران تران کی ہانکتا ہے لیکن آپ فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں یار یہ کتنا اچھا بولتا ہی تو صحیح کہہ رہا نہیں یہی میں بتانا چاہتا ہوں یہ مغربی دنیا سوشل میڈیا مغربی دنیا کا فترہ ہے اور مغربی دنیا نے ریشہ دوانیا کر کے آج اسلام کو اور مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی ہے تو نظریاتی فترہ وہی کہ ایک فقہ اسلامی پر اعتراض دوسرا جو تصوف اسلامی پر اعتراض تو گویا ہے کہ ان دونوں پر اعتراض کی راستہ ہی نے پیدا کر دیا لہذا فقہ پر اعتراض کرتے ہیں اور اولیاء اعظام اور صوفیہ پر اعتراض کرتے ہیں جس کی گفتگو آپ سنیں اس کی گفتگو میں اگر فقہ اسلام پر اعتراض ہے فقہ پر اعتراض ہے اسی طریقے سے تصوف پر اعتراض ہے اولیاء اعظام پر اعتراض ہے تم سمجھو کہ یہ آدمی گمرا ہے اور یہ فترے کا راستہ پیدا کر رہا ہے یہ شرارت کر رہا ہے لہذا اس کے چینل کو بند کر لیں دوبارہ سننے کی کوشش نہ کریں تو آسان کو سوٹی آپ تقریر سنیں مولانا کی کیا کہہ رہے ہیں فقہ پر اعتراض کر رہے ہیں بھلے انگریجی سکالر ہوں بڑے بڑے ڈاکٹر ہوں ڈاکٹر ہوں پروفیسر ہوں بڑے بڑے ڈگریوں ان کے پاس ہوں کلمبیہ کے فارغ ہوں لیکن آپ سوچیں نہیں یار یہ تو فقہ کو مانتے ہی نہیں یہ تو کہتے ہیں قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث کے علاوہ کچھ نہیں سنیں گے ہم تو نبی نے اپنے زمانے میں کہا تھا جو زیادہ قرآن قرآن کرے نا قرآن کو مانیں گے قرآن کو مانیں گے تو نبی کیا بتا رہے اپنے زمانے میں کہا کہ اس سے پھر پتا کیا پوچھ رہا اسے پوچھے قرآن سے بتاؤ گدہ حلال ہے کہ حرام ہے نبی نے ہمیں سلیقہ بتایا ہے کہ جو نیرہ قرآن قرآن کرے تو نبی نے کہا اس سے ایک سوال کرو یعنی میری سنت کو کار دے قرآن قرآن کے حسب نہ کتاب اللہ آجی قرآن بس چھوڑیے یہ حدیث بعد میں لکھی گئیں یہ سنت پتہ نہیں ثابت ہے کہ نہیں ثابت قرآن کی بات کریں قرآن سچی کتاب تو نبی نے اپنے زمانے بتایا ایسے شخص کو سوال کرو کہ گدہ حلال ہے کہ حرام ہے قرآن کی آئیسے بتاؤ نبی نے ایسی حصی مثال دی ہے کہ گدہ آنکھوں سے نظر آتا ہے لوگ صبح شام اس کو دیکھتے ہیں سواریاں کرتے ہیں اس کو چارہ دکھی دیتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں تو اس کے بارے میں فورا ایک اب دیاتی بھی سوچتے ہیں ہائی اور گدہ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں سوچے ہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے قرآن میں کہا ہے نبی نے کہا قرآن جب قرآن سے ثابت نہیں کرسے گا اس کا مطلب ہے کہ اس کو میری سنت سے چارہ کار نہیں ہے میری سنت کے بغیر مسئلے کو حال نہیں کرسکتا امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ نے اپنے زمانے میں فرمایا کہ جو نیرہ قرآن قرآن کرے وہ مجھے بتائے قرآن سے ثابت کرے کہ بندر حلال ہے کہ حرام ہے بندر حلال ہے کہ حرام ہے حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑ ویرحمت اللہ نے وہ فرمایا کرتے تھے جو قرآن قرآن کرے جو حدیث حدیث کرے وہ قرآن حدیث کے علاوہ ہم فقہ وقہ کو نہیں مانتے وہ مجھے بتائے کہ بھینس حلال ہے کہ حرام ہے بھینس کا عدود حلال ہے کہ حرام ہے ثابت کرے آج بھینس لوگ کھاتے ہیں بھینس کا عدود پیتے ہیں کٹے کی بریانیاں کھاتے ہیں اور بھینس کی جو وہ نیہاریاں کھاتے ہیں تو فرمایا کہ ثابت کرے قرآن اور حدیث سے کہ بھینس حلال ہے کہ حرام ہے کوئی مائی کا حلال آج تک ثابت نہیں کر سکتا یہاں تک فرماتے ہو چائے جو صبح شام پیتے ہو قرآن حدیث سے مجھے ثابت کر کے دکھاؤ چائے حلال ہے کے حرام دنیا کوئی مائی کا لال چائے کو قرآن حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا کہ حلال ہے کے حرام اور فرمائے چینے کی دال چینے کی دال صبح شام ہم کہتے ہیں کوئی مائی کا لال قرآن و حدیث سے ثابت کر کے دکھائے چینے کی دال حلال ہے کے حرام ہے تو معلوم ہے کہ اس قرآن و حدیث کے بعد اگلا کوئی سورس بھی ہے کہ جس سے مسائل حل ہوں گے اسی کو فقہ کہتے ہیں خود نبی نے اس کی اجازت اپنے زمانے میں دی جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ معاذ بن جبل سواری پر موجود آپ اس کی مہار پکڑ کے ساتھ سا پیدل چل رہے ہیں اور کیا پوچھتے ہیں اے معاذ وہاں لوگ جب تجھ سے مسائل پوچھیں گے فیصلے تجھ سے کروائیں گے تم کیسے فیصلے کرو گے انہوں نے کہا بھی کتاب اللہ تعالیٰ اللہ کی کتاب سے فیصلہ کرو گا تو آپ بہت خوش ہوئے لیکن فرمایا کہ فا علم تجد فی اگر اس مسئلے کا جواب کتاب اللہ میں نہ ہوا تو کیسے جواب دو گے تو گویا کہ نبی نے بتا دیا بہت سے مسائل اور سوال ایسے ہوں گے جس کا قرآن میں بھی جواب نہیں ہے تو فرمایا اگلے سورس کو دیکھو کونسا سورس ہوگا کہا بسنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کی سنت کے ذریعے سے جواب دوں گا آپ دیکھو نبی اس پر خاموش نہیں ہوئے ان کو پتا ہے کہ بہت سے مسائل زندگی کے ایسے ہوں گے جس میں سنت میں بھی اس کا جواب نہیں ہے ظاہرن تو فرمایا کہ فا علم تجد فی اگر اس سوال کا جواب سنت کے اندر بھی نہ ہوا تو کیسے جواب دو گے اس کا مطلب نبی نے اس بات کو مانا کہ سنت کے اندر بھی بہت سے سوالوں کا جواب بظاہر آپ کو ملے گا نہیں اس پر کیا کہا معاذی بن جبل نے فرمایا آج تاہید برائی میں اپنی رائے کے ساتھ اشتہاد کروں گا میں قرآن کو دیکھوں گا حدیث کو دیکھوں گا اس میں سے استعباد کر کے مسئلہ نکالوں گا جب اتنا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ تمتما گیا خوشی سے اور فورا آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں الحمدللہ اللہ اللہ وفق رسول اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے تیرا شکر ہے کہ تم نے اپنے رسول کے قاسد کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ حق کو پا گیا بس اسی کو فقہ کہتے ہیں کہ آج بہنس کا جواب آج بہنس کے دودھ کا جواب آج بہنس کے جوہاں گوشت کا جواب کیسے ملے گا فقہ اسلامی سے ملے گا قرآن میں نہیں ملے گا سنت اور حدیث میں ملے گا فقہ اسلامی سے یہ فقہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کمال عطا کر رکھا ہے کہ وہ اس کا استعباد کر کے مسئلہ کو نکالتے ہیں اور وہ کیسے نکالا ہے اس پر میں آپ بات خدم کرتا ہوں موضوع بہت گہرا ہے لیکن اس بات سے سمجھیں کہ فقہ اسلام جو جب فقہ کے طرح سے استعباد اور قیاس کرتے ہیں وہ ایسے نہیں کر دیتے کسی منچہ لے نے کہا جی بہنس اس لئے حلال ہے بہنس چونکہ گائے کی طرح ہوتی ہے بہنس کو گائے پر قیاس کر کے ہم نے کہا اس کی بھی چارٹانگی اس کی بھی چارٹانگی لہذا حلال تو عالم نے کہا چارٹانگی تو کتیہ کی بھی ہوتی ہیں تو کتیہ بھی حلال ہو گئی دوسرے نے کہا نہیں نہیں اصل میں جو بہنس جو ہوتی ہے گائے بہنس جو ہوتی ہے اس کے جو گائے جو ہوتی ہے کھور چیرے ہوئے ہوتے ہیں اس کے کھور چیرے ہوئے ہوتے ہیں لہذا بہنس بھی کھور چیرے ہوئے ہوتے ہیں لہذا گائے کی کھور چیرے ہوئے ہیں بہنس کی کھور چیرے ہوئے ہیں لہذا دونوں حلال تو عالم نے کہا کھور تو خنزیرنی کی بھی چیرے ہوتے ہیں خنزیر دیکھا اس کی بھی کھور ایسی ہوتے ہیں جیسے گائے بھیس اس کے بھی چیرے ہوتے ہیں پھر وہ بھی حلال چھپ ہو گیا کہتے ہیں آپ بتائیے کہا بس اب آپ کو فوقہ کی قدر کرنی چاہیے امام آزم ابو حنیفہ کی قدر کرنی چاہیے اس فوقہ اسلام نے کیسے نبی کی نبوت کا جو ہے نیابت کا حق ادا کیا کہا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے پانچ طرح کے جانوروں کو حلال قرار دیا ہے اونٹ بھی حلال ہے گائے بھی حلال ہے اور جیسی طریقے سے بھیڑ بھی حلال ہے دمبے بھی حلال ہے بکرہ بھی حلال ہے تو اللہ تبارک و تعالی پانچ طرح کے جانوروں کو قرآن کریم میں حلال قرار دیا ہے ان پانچوں کے اندر فقی نے غور کیا ان پانچوں کے اندر قدر مشترک کونسی ایسی علت ہے کونسی ایسی وجہ کہ سارے کے سارے قرآن نے حلال کیے چار ٹانگیں ہونا تو حرام جانوروں کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں جفتی کرنا حرام جانور بھی جفتی کرتے ہیں دانت ہونا دانت حرام جانور کی دانت ہوتے ہیں کھر چیرے بھی ہونا حرام جانور بھی ہوتے ہیں اب غور کر رہے ہیں میرے تیرے جیسا آدمی اس تک نہیں پہنچ سکتا جب انہوں نے غور کیا غور کر کے کیا علت نکالی علت نکالی جگالی کرنا جگالی کرنا آپ جانتے ہیں جگالی کرنا فرائے پانچوں کے پانچوں جانور ایسے ہیں پانچوں کے پانچوں جانور جگالی کرتے ہیں اور یہ from کے اندر مشترک ہے اور یہ سارے حلال جانور جاتے ہیں وہ جگالی کرتے ہیں اور حران جانور کوئی بھی جگالی نہیں کرتا تکبیر نعرے رسالت محمد رسول اللہ فوقہ اسلام زندہ آباد فوقہ اسلام زندہ آباد کمال کر دیا پڑھ کے انسان جو ازار اکدار روتا ہے کیا اللہ نے ان کو استعمال کیا کیسے قلوب میں منفر دیئے ہیں کیسے اللہ نے اپنا علم ان کے قلوب پر اتارا کہ جگالی کرنا اور آپ کو ایک ایسی علت فقہ نے بتا دی دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی جانور ہو آپ سے پوچھے حلال ہے کہ حرام ہے آپ دیکھیں اگر جگالی کرتا آپ کہیں حلال ہے آپ کو پریشان ہوئے گونی زورتی خرگوش حلال ہے حرام ہے آپ کہیں جگالی کرتا ہے حلال ہے بیس جگالی کرتی ہے حلال ہے تو گویا کہ دیکھو جگالی کرنا یہ ایسا ایک اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر مشترک علت رکھتی دنیا کیاں کیسے کیسے جانور آج پیدا ہو رہے ہیں آسریلیا میں کیسے جانور امریکہ میں کیسے جانور آپ پریشان ہوئے گونی حلال ہے کہ حرام ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جگالی کرتا ہے یعنی اگر جگالی کرتا ہے آپ کہیں چونکہ جگالی یہ علت حلال ہونے کی ہے لہٰذا یہ جانور اسلام کی نوز حلال تو فقہ نے کتنا بڑا عسان کیا ہے یہی ہے فقہ کا کمال کہ فقہ جو اس انداز سے تربیت کرتے ہیں کہ انسان کو زندگی میں جینا آجاتا ہے لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ فقہ اسلامی فقہ اسلامی کے ذریعے سے فقہ کا علم انسان حاصل کرتا ہے اور اسی طریقے سے تصوف اسلامی یہ جو ہے اولیاء عزام کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے اور جیسے فقہ اسلامی کے اندر اللہ تبارک وطالعہ چار آئمہ کو یہ مقبول ہے دی کہ ان کے سلسلے آگے چلیں ایک امام آزام ابو حنیفہ دوسرے امام مالک تیسرے امام شافی چوتھے امام ابن حنبل یہ ان کی فقہ دنیا کے اندر عام ہوئی ہے اور دنیا کے مخلی خطوں میں ان کی فقہ پر عمل کر کے لوگ اللہ اللہ کے رسول کی منزل کو پاتے ہیں بلکل اسی طریقے سے باطری علوم میں بھی اللہ نے چار سلسلوں کے ایسی مقبولیت دے دی ہے پورے عالم کے اندر ان کی فضیلہ پھیلی سلسلہ چشتیا ہے سلسلہ قادریہ ہے سلسلہ سوروردیا ہے سلسلہ نقشبندیا ہے یہ چار روحانی سلسلوں کو اللہ نے مقبول دے دی ہے پورے عالم کے ذریعے ان کے ذریعے سے پورے عالم میں علم باطری پھیلتا نظر آتا ہے آج کہیں سلسلہ چشتیا چل رہا ہے کہیں سلسلہ نقشبندیا چل رہا ہے کہیں سلسلہ سوروردیا چل رہا ہے کہ سلسلہ جو ہے وہ جو قادریہ چل رہا ہے تو معلوم وہاں کہ اللہ تبارک و تعالی علم زہری کے لئے سے رجالِ کار یہ چن لیے علم باطنی کے لئے رجالِ کار چن لیے اور قیامت تک لوگوں کو موقع دے دیا کہ ان کے ذریعے سے علم حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالی کو پالو اگر نہ پایا تو یہ نہ کل روز قیامت میں کہو کہ قَالُ بَلَا قَدْ جَانَ نَزِير نظیر تو آیا تھا لیکن ہم نے سنا نہیں لیکن نسو ناقلو